بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے محسس خاتینوں حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے قریش قوم بیت اللہ کی تعمیر کر رہی تھی باست نبوی کو ابھی پانچ سال کارسہ باقی تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کر ایک ہفظہ نامی بچی نے چنم لیا کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہی قل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیاں بنے گی اور قنان مجید کی زبان میں تمام مومنوں کی ماں کہلائے گی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت مطون تھا جو حضرت عثمان بن مطون کی بہن تھی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن عرب کے دستور کے موافق نہائیت سادہ گزرا چند سہیلیوں کے کل کائنات کے ساتھ صبح و شام بسر ہو رہے تھے جب عمر مبارک بلوغ کی سرحد میں داخل ہوئی تو والدین کو آپ کے نکاح کی فقر ہوئی چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفو یعنی برابری کا رشتہ ڈھونڈا گیا جس میں حضرت خنیس بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامی آیا اور آپ کا نکاح بنو ساہم کے اس خوش قسمت شخص کے ساتھ ہو گیا نہائیت جری، نڈر اور شجاعت کے پیکر انسان تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگانا چانتے تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مارکے میں شریک ہوئے دو بدو جنگ میں اپنی شجاعت کے جہر دکھلائے تلوار، نیزہ، تیر کے چلانے میں چکے مہارت رکھتے تھے اس لیے بڑی بے جگری سے دشمن سے لڑے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ان کے لاشے گراتے ہوئے آگے پڑھ رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی اثنا میں شدید زخموں نے آپ کے جسم کو نٹھال کر دیا اس کے باوجود بھی آپ نے میدان دشمن کے ہاتھ سے نہ جانے دیا غزوہ سے واپسی کے بعد چونکہ زخم شریعت گہرے ہو گئے جو بات میں آپ کے انتقال کا باعث بنے یہ زمانہ وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر ملال بھی ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات جیت کی اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا جناب ابو بقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل خاموشی اختیار کی اس بات سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج تو ہوا مگر عدبند زبان سے اس رنج کا اظہار نہ کر سکے کچھ دن گزرے ہوں کے کہ خدا کے لادلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی تھی چنانچہ فوراں ضروری انتظامات کر کے سیدہ کا نکاح سرور قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا جناب ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملے اور فرمایا عمر تم نے مجھ سے حفظہ کے نکاح کا کہا تھا میں خاموش تھا تم کو ضرور ناغوار گزرا ہوگا لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا اور اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا اس لیے میں اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا عمر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ارادہ نہ فرماتے تو میں ضرور حفظہ سے نکاح کر لیتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خان وعدہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر تیہ کر کے سیدہ اپنی زندگی کو قیمتی بنا چکی تھی اسی زلسلہ کی ایک کڑی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی آحادیثِ نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقول ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگیں میں امید کرتا ہوں کہ بدر اور غدیبیہ والے جہنم میں داخل نہ ہوگے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجرب سے استفسار کیا قرآن میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص وارد جہنم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبصم فرما کر جواب دیا ہاں لیکن آگے بھی تو ہے کہ ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں دوزانوں کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات پر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاب دے دی جبرائیل امین نازل ہوئے اور آخر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوامہ قوامہ بہت روزہ رکھنے والی نماز پڑھنے والی اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں آپ رجوع کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے میری اس دنیا کی بیویوں میں میری جنت میں بھی بیویاں ہوگی ام البومینین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و تقویٰ پر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد اعتماد تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتابت شدہ قرآن پاک کے جو اجزاء تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیئے جو تاہین حیات آپ کے پاس محفوظ رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا جو نسخہ مدون کروایا وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی جو نقول تیار کروائیں وہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخہ کے مطابق تھی سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عید حکومت میں وفات پائیں یہ شعبان 45 ہجری تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی نماز جنازہ مدینہ کے گورنر مروان نے پڑھائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک میں اتارا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت فرمائی تھی کہ ان کی جائداد رفاہی کاموں کے لیے وقف کر دی جائے دعا ہے اللہ پاک امہات المومنین کے درجات پلند فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ